سکس کا اے سیون اٹریڈے پرپیرز ایجر اکاؤنٹ یوزنگ رننگ بیلنس میتھڈ یہ رننگ بیلنس میتھڈ کیا ہوتا ہے رننگ بیلنس میتھڈ جو ہے اس کا دوسرا نام ہے تھیری کولم اکاؤنٹ بھائی نارملی آپ بناتے ہیں تھی اکاؤنٹ جس میں ایک سائیڈ لفٹ انڈ سائیڈ ڈیبیٹ ہوتی ہے رائٹ انڈ سائیڈ کرڈٹ ہوتی ہے تھیری کولم اکاؤنٹ میں تین کولم ہوتے ہیں ڈیبیٹ کرڈٹ کے بعد ایک نیا کولم ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بیلنس تھیری کولم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ترانزیکشن کے بعد آپ کے پاس آتا ہے up to date بیلنس ہر ترانزیکشن کے بعد آپ کے پاس آتا ہے up to date بیلنس اب یہ جو تھیری کولم اکاؤنٹ ہے جو نیا سریس ہے جو ابھی grade 9 ہیں اور جو 2020 یا اس کے بعد اپیر کریں گے اس میں سے کورس میں سے ہٹا لیا لیکن 2019 میں جو CIE's دیں گے ان کے لیے relevant ہے 3 column account صحیح ہے آگے والوں کے لیے relevant نہیں ہے کیونکہ کورس میں سے ہٹا لیا ہے تو رننگ بیلنس بہت آسان ہے 3 column ہے debit, credit اور balance رننگ بیلنس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر transaction کے بعد آپ کو ملتا ہے up to date balance یار اگر آپ نے کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو اور by chance آپ نے اپنے والد صاحب کی bank statement دیکھی ہو bank statement بائدہ یہ ہوتی ہے کہ bank میں اگر آپ کا account ہے والد صاحب کا تو اس میں جتنے بھی transaction ہے پورے مہینے کے یا 6 مہینے کے اس کی detail آ رہی ہوتی ہے وہ بھی 3 column format میں ہوتی ہے debit, credit, balance آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے ہر transaction کے بعد account میں اتنے پیسے رہ گئے تو رننگ بیلنس کے بارے میں کونسی بات صحیح ہے رننگ بیلنس کا دوسرا نام ہے 3 column account یا اس کو self balancing account بھی کہتے ہیں balance is shown after every transaction بات بلکت صحیح ہے balance is shown only at month end بات غلط ہے یہ t account میں ہوتا ہے کہ ہم month end پہ بیلنس کرتے ہیں there are fewer calculations actually اس میں fewer calculations نہیں ہوتی more calculations ہوتی ہیں زیادہ کیوں ہوتی ہیں کیونکہ ہر transaction کے بعد آپ کو نیا balance نکالنا ہے تو calculation کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی ہے method is not suitable for computerized یہ بات غلط ہے کیونکہ جہاں number of transactions زیادہ ہوں گے وہاں suitable ہوگا کس کے لئے computerized کے لئے not suitable نہیں ہوگا بلکہ زیادہ suitable ہوگا more suitable تو یہ ہوگیا question موسیقی